السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل کے اندر تین فرائز ہیں نمبر ایک غرگرہ کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا پھر اس کو جھڑکنا نمبر تین پوری سر میں اس طریقے سے پانی بھانا کہ ہمارے سر سے لیکن پاؤں تک جو پورا جسم کا جو حنصہ ہے اس میں سے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خوشک نہ رہے وہ سوکھا ہوا نہ رہے اس طریقے سے پانی بھائے اور اگر کسی کے ناک وغیرہ یا کان ناک میں سراخ ہو آج کل مردوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ فیشن کے طور پر وہ اپنے کانوں میں بالیا وغیرہ پہنتے ہیں سراخ کرتے ہیں یا پھر عورت ہیں تو عورتوں کے ناک اور کانوں میں سراخ ہوتا ہی ہے وہ ان میں بالیا وغیرہ پہنتی ہیں تو ان سراخوں کے بھی ناک اور کان کے اندر جو سراخ ہیں ان سراخ جس میں وہ بالیاں پہلتی ہیں تو ان سراخوں کو بھی تر کرنا ضروری ہے چاہے وہ بالیوں کو ہیلا دولا کر کے یا پھر آتھوں سے یا کسی چیز سے پانی لے کر کے ان سراخوں میں ڈال کر کے ان سراخوں کو بھینگونا تر کرنا ضروری ہے اگر وہ خوشک رہتا ہے تو پھر غوصلہ نہیں ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوگی ایک مرتبہ اور آپ اس کو سمجھ گئے کہ وہ مسئلے کے تین فرائض ہیں نمبر ایک گرہ کرنا نمبر دو ناپ میں پانی ڈال کر کے اس کو جھڑکنا نمبر تین پورے بدن میں اس طریقے سے پانی بھانا کہ ایک بال کے مرابر بھی کوئی جگہ خوشک نہ رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ